یہ خواب انہوں نے دیکھی and the next day when he woke up ان کو خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی ہے اے امہ جان اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہزار دفعہ بھی زندہ کر دے آپ کو مارنے کے بعد if you die for a thousand times and you come again میں تب تک بھی یہ دین نہیں چھوڑ سکتا no for the fact کہ کچھ عرصہ پہلے آپ بھی ادھر ہی کھڑے تھے جہاں پہ آپ کے دوست کھڑے تھے آپ کو ہدایت کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کا اور میرا کام بھی یہی بنتا ہے as a good muslim ہم اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشداروں کے لیے اپنے parents کے لیے دعا کریں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان یحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری سیریز The Greatest Men یہ چل رہی ہے اور ہم we are trying to learn the lives of صحابہ اکرام اور جو بھی ہمارے صالحین گزرے ہیں الحمدللہ ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں and we are trying to draw the lessons for our benefit انشاءاللہ کہ ہم ان کی زندگیوں سے کیسے سبق لے سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آج ان صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اشرا مبشرا میں سے ہیں اور آپ جو ریگلر آ رہے ہیں اس سیشن میں i am expecting کہ آپ کو الحمدللہ ابھی اشرا مبشرا کے نام آ چکے ہوں گے اشرا مبشرا کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ اصحاب ہیں وہ صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک جنت کی بشارت دی تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہومورک ہے you have to learn their names at least انشاءاللہ اور یہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ جو دس صحابہ ہیں they accepted اسلام at a very early age یعنی جب اسلام شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپاگیشن شروع کی دعوت دینا شروع کی یہ تب ایمان لے کے آئے تھے اور ان کا status بھی الحمدللہ اس حساب سے ہے نام ان کا ہے سعد بن ابی وقاس بن وحیب اور ان کے فادر کا نام ہے مالک تو نام کیا ہوا سعد بن مالک لیکن ان کے فادر ان کی کنیت تھی ابو وقاس so that's how he got his name سعد بن ابی وقاس اور ان کا قبیلہ بنو زہرہ ہے alright ان کے قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے اور ایک اور اشرا مبشرا میں سے ایک صحابی ہیں جن کا قبیلہ بنو زہرہ سے ہے وہ کون ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تو یہ دو صحابہ ہیں جن کے قبیلہ بنو زہرہ سے ہے now let's talk about the relation he had with نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی mother side سے والدہ کی side سے ان کے relative ہیں وہ کیسے کہ آمینہ جو کے نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا her name is آمینہ بنت وحب alright آمینہ بنت وحب اور یہاں پہ میں نے آپ کو ان کا نام کیا بتایا سعد بن ابی وقاس بن وحیب وحب اور وحیب یہ دونوں بھائی تھے آپس میں بات سمجھ میں آئی ہے تو بات یہ ہے کہ جو وحیب ہیں یہ سعد کے دادا ہیں alright تو Arab they used to call اگر کوئی mother side سے کوئی relative ہوتا تھا they used to call him خال خال کا مطلب ہوتا ہے مامو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he used to call سعد as his خال یعنی مامو کہہ کے بلائے کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمیں incident یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سعد آ رہے ہیں اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں address کرتے ہیں کہ دیکھو میرے خال آ رہے ہیں ان جیسا کوئی دکھائے تو سہی this is how he honored سعد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ now let's talk about his appearance inshallah he had dark complexion ان کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو color تھا body appearance وہ dark تھی and he had an average height نہ اتنے لمبے نہ اتنے چھوٹے he had an average height and he had curly hairs گنگرالے بال تھے and not that physically strong اتنے physically strong نہیں تھے جیسے حمزہ بن عبد المطلب اور علی رضی اللہ عنہ یا خالق بن ولید یا عمر رضی اللہ عنہ اتنے strong نہیں تھے لیکن he had an upper hand he was very good in archery تیر اندازی میں بہت امدہ تھے you know he was second to none کوئی ان سے compare نہیں کر سکتا اور اگر ان کو کوئی target دیا جاتا تھا he used to hit the bull's eye یعنی یہ مشہور تھے تیر اندازی میں سب سے آگے تھے he was very intelligent بہت ہوشیار تھے and he was the military genius ما شاء اللہ یہ military genius بھی تھے army commander بھی تھے اور ہم انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں there were two armies which were prepared ایک آرمی کو لیڈ کیا تھا خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ اور وہ جا کے ٹکرائی تھی رومنز کے ساتھ ایک آرمی جو پرپیر کی گئی تھی جو پرشن امپائر کے ساتھ جنہوں نے لڑائی کی تھی وہ سعید بن ابی وقیس ان کے کمانڈر تھے تو he is face to face with خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یہ بیمار بھی تھے جی بیماری کے حالت میں بیمار اب وہاں جا کے جب لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں پہ exactly جی وہ بیمار پڑ گئے تھے he was you know he became sick at that time all right he was at the age of 17 when he accepted Islam ان کی عمر 17 سال تھی he was a teenager اور narrations بتاتی ہیں تھوڑا بہت ان میں you know difference ہے اختلاف ہے کہ کچھ narrations ہمیں بتاتی ہیں کہ he was third or fourth who accepted Islam اور کچھ narrations بتاتی ہیں کہ he was a seventh one تو لیکن بارحال کہ وہ top 10 میں آتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور ان کو بچپن ہی سے تیر اندازی کا شوق تھا یہ ان کی ہوبی تھی ان کی habit تھی اور آرچری کے حوالے سے انشاءاللہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورمو ورکبو کہ تم تیر اندازی کیا کرو اور سواری کیا کرو یعنی گھر سواری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں وَإِن تَرْمُو اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْقَبُو کہ تمہارا تیر اندازی کرنا مجھے سواری کرنے سے زیادہ پسند ہے یعنی اگر آپ ایک حیبت ایک حیبت ایک حیبت جو بسیقی طارگٹنگ یعنی چاہے وہ آج کے زمانے میں اسلحہ ہے ویپنز ہیں تو this is how نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی موٹیویٹڈ کہ تیر اندازی کو جو ہے بڑا اچھا جو ہے سمجھا جاتا ہے جب ہم اسلام کی بات کریں all right let's move on how he accepted اسلام سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ خود بتاتے ہیں نیریٹ کرتے ہیں کہ ایک رات میں جب سو رہا تھا I had a dream اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یعنی full اندھیرہ ہے it's full dark اور all of a sudden a moon comes up ایک پورا چاند یعنی چودویں کا چاند rise ہوتا ہے اور میں دیکھ کے surprise ہوتا ہوں اور میں آہستہ آہستہ اس کو follow کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس کے نور کو follow کرتے کرتے ایک particular point پہ پہنچتا ہوں what I see is ابو بکر زید بن حارثہ اور علی رضی اللہ عنہ they are already standing there already وہاں پہ وہ اس نور کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب تک یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کب سے یہاں پہ آپ انتظار کر رہے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ and the other companions they replied کہ ہم ابھی ابھی یہاں پہ ہی آئے ہیں تو یہ خواب انہوں نے دیکھی and the next day when he walk up ان کو خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی ہے تو اسی طرح وہ جب اٹھ کے جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ان کو دعوت پیش کرتے ہیں اسلام کی this is how he accepted اسلام اور ابھی ایک بڑی زبادہ سٹوری انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا and you know we'll try to draw the lesson from this story as well دیکھیں اسلام ہمیں بڑا موٹیویٹ کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں بہت سارے ینگسٹرز ان کو نا یہ confusion ہوتی ہے کہ اب ہم جوانی کو پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ماباپ بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں there are many things which our parents don't understand ہماری آپس میں باتیں بن رہی ہوتی تو پھر confusion اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندہ بد اخلاقی کی طرف چلا جاتا ہے and now here's this story آپ کو پتہ کہ کچھ صحابہ جب پہلے ایمان لے کے آئے تھے یعنی جو مستدعفین تھے جو غلام تھے ان کے اوپر کتنا torture کیا گیا تھا لیکن یہاں پہ سعید بن نبی وقعات کے جب بات کی جائے گی he had a different phase of torture ہوتا کیا ہے کہ ان کی والدہ جو کہ ان سے بڑی محبت کرتی ہیں اور ان کا آپس میں بڑا زبردست bonding تھی ان کی آپس میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ his father passed away at a very early age بہت پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے تو اب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں ماں کی اور بیٹی کی کتنی زبردست bonding ہوگی extraordinary cautious وہ ہوگی اور اپنے بیٹے کا زیادہ خیال رکھے گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب والدہ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا اسلام لے کے آگے ہے ان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پھر اور بہت شدید طریقے سے وہ بتوں کی پوجہ کرتی تھی پھر کہتی ہیں کہ سعید رضی اللہ عنہ خود ہی سٹوری نریٹ کر رہے ہیں کہتی ہیں کہ جب میری والدہ کو پتا چلے میرے اسلام کا ان کو اتنا شدید غصہ آیا انہوں نے مجھے بلایا کہتی ہیں کہ خدا کی قسم اے سعید تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے اپنے اباؤ اجداد کی دین کو چھوڑ دیا how dare you do that اور پھر ان کو دیکھیں now she is trying to torture him this is not the physical torture یہ mental torture ہے اور پھر کہتی ہیں سعید اگر تم اپنے دین پر واپس نہ آئے تو تم دیکھ لینا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگے this is how she played with سعید رضی اللہ عنہ تو سعید رضی اللہ عنہ he you know he loved his mother very much تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اماجان it's not possible for me to leave this دین of Islam کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اور پھر دوبارہ وہ insist کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا دین تو یہ بتاتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اور والدین کی بات ماننی چاہیے جب تمہارے والدین تمہیں کچھ بات کہیں تو ان کی بات سنو سعید رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کوئی ایسی سری نہ آیت آئی ہوتی ہے نہ حدیث اتری ہوتی ہے تو اب وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ میں کیسے اپنی والدہ کو سمجھاؤں اور ہوتا کہہ ہے کہ ان کی والدہ کھانا پینے چھوڑ دیتی ہیں اب وہ اپنی زبان کی کتنی پکی تھی کھانا پینے چھوڑ دیتی ہیں اور یعنی تھوڑے ہی لمحے بعد یعنی بندہ ویسے دیکھا جائے تو کھانے پینے کو اگر چھوڑ دے تو دو چار دن ہی زندہ رہ سکتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد دو چار گھنٹے کے بعد ایکہ دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے سعاد ہر گھنٹے کے بعد ان اسینس کے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے اپنی والدہ کو کہتے ہیں اما جان یہ کھانا ہے پلیز آپ کچھ کھا لیں پلیز اپنا خیار رکھیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بات نہیں سنتی اور ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ یعنی کچھ دیر کے بعد بہوشی کی حالت میں بھی چلی جاتی ہیں پھر جب وہ اڑتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی اے سعاد جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑو گے سعاد رضی اللہ عنہ پھر وہ آتے ہیں اپنی والدہ کے پاس بڑے ہی پیار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کہتے ہیں یا امہ اوہ می مادر آپ میری والدہ ہیں میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں آپ کا عدب کروں آپ کا احترام کروں لیکن there are some limitations کچھ boundaries ہیں وہ boundaries میں cross نہیں کر سکتا اے امہ جان اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہزار دفعہ بھی زندہ کر دے آپ کو مارنے کے بعد if you die for a thousand times and you come again میں تب تک بھی یہ دین نہیں چھوڑ سکتا oh my mother this is my boundary یہ میری boundary ہے تو جب ان کی والدہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ بالکل بات نہیں مان رہا تو پھر انہوں نے جو سوٹ اسے جو روزہ رکھا ہوتا ہے کھانا پینے کو انہوں چھوڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کھانا پینہ سٹارٹ کر دیتی ہیں this is how ساد رضی اللہ ون he faced the torture from his mother's side اور بڑی زبردست کمال کی بات ہے اس حوالے سے اب آپ imagine کریں کہ ساد رضی اللہ ون ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وطالہ آسمانوں سے آیات نازل کرتے ہیں this is the beauty of Islam دیکھیں اسلام ہمارا وہ دین ہے کہ کوئی ہماری زندگی کا پہلو نہیں ہے مگر یہ کہ اسلام ہمارے رہنمائی نہ کرتا اس میں الحمدللہ this is our دین وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں ہمیں نہیں پتا اس کی کیا solution ہے اس کا کیا حل ہے solution ہمارے دین میں ہے so what we should do as student of knowledge ہم نے کیا کرنا ہے دین کو سمجھنا ہے دین کو پڑھنا ہے دین کو اتنی ہی priority دینی ہے جتنا ہم اپنی دنیاوی معاملات کو priority دیتے ہیں اگر ہم نے پڑھنا لکھنا ہو جب ہم نے school college university choose کرنی ہوں ہم کتنی مغزماری کرتے ہیں کہ یار اگر یہ پانچ universities ہیں میرے لئے کون سی اچھی ہے یہ یہاں سے اگر میں پڑھ جاتا ہوں تو میرے آگے future کیسا ہوگا this is how we analyze step by step لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر ہوگا وہی جو آج ہو رہا ہے یہ کسی particular نسل کا دین نہیں ہے یہ صرف مولویوں کا دین نہیں ہے یہ صرف عالموں کا دین نہیں ہے الحمدللہ جو علماء ہیں scholars ہیں انہوں نے دین پر وقت لگایا ہے انہوں نے محنت کی ہے لیکن یہ دین ہم سب کا ہے ہم سب کو اس دین کو اون کرنا ہے ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے تو اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں سورہ لقمان کی آیات آیات ہے آیات نمبر فورٹین اور ففٹین جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آیات کس کیلئے نازل ہو رہی کن کے ریفرنسے ساد رضی اللہ وان کے ریفرنسے اور ان کی جو مدر ہیں مسلمہ ہیں کہ کافرہ ہیں مشرکہ ہیں مشرکہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَئِنَ الْإِنسَانَ ابھی والدی ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے اپنے والدین کے حوالے سے کیا وسیعت کی ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَنْ عَلَى وَهَنْ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کی اوپر تکلیف جھیل کر سہا یعنی اٹھائے رکھا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَالِي وَالِي دَئِكْ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے پیرنس کا شکر ادا کرو اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کمینڈمنٹ دے رہے ہوں کوئی حکم دے رہے ہوں اور آگے لفظ وَاو لگا دیں کہ اور وَاو کا مطلب ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّ کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی کتنی بڑی کمانڈمنٹ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ اب اللہ تعالیٰ سنٹینس کو ختم نہیں کرتے وَاو آ جاتا ہے اور اور اب اگلی بات جو آ رہی ہوگی وہ امپورٹنٹ ہوگی کی نہیں ہوگی بہت امپورٹنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سٹیٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا ہے کہ اَنِشْكُرْ لِي میرا شکر ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیوز دی آیا ہی سیز وَالِ وَالِدَيْكَ اپنے والدین کا شکر ادا کرو ایس داٹ امپورٹنٹ اور ریفرنس کیا ہے کہ حالانکہ والدین مشرکین ہیں والدہ ان کی مشرکہ ہیں ان کے لیے یہ حکم آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو گے اپنے اخلاق کو اچھا رکھو گے اچھا برطاو کرو گے سبر کے ساتھ ان کی اگر خدمت کرو گے اِلَيَّ الْمَصِير نَوْ فُورْدَا فَيْقْ يُوْوِلْ اَلْرِتَرْنْ تُو مِی کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کتنی جان ماری ہے اپنے پیرنس کے لیے میں جانتا ہوں کہ تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی خدمت کی ہے میں جانتا ہوں کہ اگر تم کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی تم نے سبر کیا ہے کیونکہ آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں اس کو ہم خلقت میں کم کر دیتے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ہمارے ایکسپیرنس میں نہیں آتی مشاہدے میں نہیں آتی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جیسے اس کی عمر بھڑتی رہتی ہے اس کی بانز کمزور ہو جاتی ہیں اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے سو مچ سو پہلے اگر وہ بھاگا کرتا تھا اب وہ بھاگ نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے چلنے میں بھی دشواری وہ فیس کر رہا ہو اس کو مشکل پیش آ رہی ہو آل رائٹ اب اسی طرح اگر فیزیکل ایلمنٹ ہے فیزیکلی وہ سٹرونگ نہیں رہا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے مائنڈ سیٹ میں پرابلم نہیں ہوئی ہوگی مائنڈ بھی ویک ہوا ہوگا چرچڑا پن آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَةً لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئَةً ایسا ہی ہے اگر میں مرحبا ہے مِن بَعْدِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئَةً کہ ایک وقت ایسے آ جاتا ہے کہ انسان سب کچھ جانے کے باوجود بالکل بلینک ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے بزرگ آپ کو ایسے ملیں گے انہوں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی ہے they will repeat that thing again they forget کہ انہوں نے ابھی بات کی تھی کے نہیں کی تھی so this will happen ہم نے کیا کرنا ہے we as children ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے بچپن میں پیرنٹس نے ہمارا خیال رکھا تھا ہمیں دس دفعہ ایک ہی بات سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ فلان چیز ہے this is a tree this is a tree آپ پھر پوچھتے تھے کہ ابا جی یہ کیا ہے and they used to smile جتنا آپ پوچھتے تھے ان کو اچھا لگتا تھا this is how they showed you their love لیکن آج ہوتا کیا ہے ہم کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ بابا ماما آپ کو نہیں پتا کیا یعنی باہر کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے no for the fact آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن یہ اخلاقی طور پہ بہت بری بات ہے you are not allowed to say that کیونکہ کیا اگر آپ کو کوئی کہے کہ تم تو فارغ ہو تمہیں تو کچھ پتا بھی نہیں ہے اور آپ یہ چیز اپنے پیرنٹس کیلئے کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ علی المصیر تم نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے اور اس میں وارننگ بھی ہے جہاں پہ بندہ اچھائی کرتا ہے اس کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا اور اگر بندہ بد اخلاقی کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ he is having short temper with the parents تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے پھر حساب بھی لوں گا کیونکہ میں نے تمہیں آرڈر دے دی ہے انشکلی والی والی دائی کہ تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کا تم نے ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ فَلَا تُطِعْهُمَا ہاں ایکسپشن دے دی گئی یہاں پہ اگر وہ تمہارے ساتھ مجاہدہ کریں کوشش یہ کریں کہ تم میرے ساتھ کوئی پارٹنر اسوسیئٹ کرو نہیں سننی یہ تم نے لائن کروس نہیں کرنی سبحان اللہ یہ مشرقین پیرنٹس کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اگر وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو پارٹنر ٹھہراؤ تم نے ان کی باتیں ماننی لیکن دنیاوی معاملات میں تم نے ان کے ساتھ معروف طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی گزارنی ہے you have to obey them even if someone's parents are non-muslims ان کے لیے یہی حکم ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ ہم کیا کہتے ہیں یعنی کوئی بندہ اگر جب اسلام کے طرف آ جاتا ہے unfortunately وہ سمجھ لیتا ہے کہ جی i am somebody on the upper class کہ یہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے میں نے ان کو درس افت سمجھا دی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ مسلمان کے ایریٹیوڈ نہیں ہوتا know for the fact کہ کچھ عرصہ پہلے آپ بھی ادھر ہی کھڑے تھے جہاں پہ آپ کے دوست کھڑے تھے آپ کو ہدایت کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نہیں دی ہے تو آپ کا اور میرا کام بھی یہی بنتا ہے as a good muslim ہم اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشداروں کے لیے اپنے parents کے لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے this is how we have to react انشاءاللہ all right we'll move on you know how he defended the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ اہود میں سبحان اللہ how he participated سعید بن نبی وقاس نے رضی اللہ انہوں نے ہر جہاد میں شریک کیا ہر بیٹل میں وہ شریک تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے so this is how he participated اور غزوہ بدر کے موقع پہ he fought very bravely اور انہوں نے اپنے تیر اندازے کا مظاہرہ بھی جو ہے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں at times we we put aside the shohada of غزوہ بدر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 313 مسلمان تھے اور 313 نے کتنے بندوں کو ہرائے تھا ہزار مشرقین جو مکہ والے آئے تھے ان کو ہرائے تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ shohada تھے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے شہادت جن کو شہادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک ینگ صحابی جن کا نام ہے عمر بن ابی وقاس جو کہ چھوٹے بھائیں ہیں سعید بن ابی وقاس کے ہوا کیا تھا کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو عمر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ I also want to fight میں بھی لڑنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ نے جب دیکھا کہ یہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے I don't know maybe he would be able to fight with the مشرقین or not لیکن انہوں نے جب ان کی جو ہے ان کی سکلز دیکھی کہ he was very good you know with the weapon تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی لیکن لڑتے لڑتے he he was morted اور وہ شہید ہو گئے تو عمر بن ابی وقاس جو کہ چھوٹے بھائیں ہیں سعید کے وہ شہید ہوتے ہیں غزوہ بدر میں now we'll move on to غزوہ اہد جن صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے تیرہ اندازہ کرنی ہے اور مکہ والوں کو جو مشرقین آئے ہیں وہاں سے روکنا ہے تو غلطی کے وجہ سے بھگدر مججتی ہے اور بہت سارے صحابہ اب یہ کہلیں کہ میدان خالی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا مسلمانوں کو at that particular time سعید بن ابی وقاص he is one of the صحابی who was there with نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ تیر اندازی کرتے رہے یہاں تک نیریشنز ہمیں یہ بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا تو وہ جا کے اگر ان کو کہیں تیر مل جاتا تھا زمین سے تو وہ اٹھا کے سعید بن ابی وقاص کو دیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ جو ہے تیر اندازی کریں اور جو مشرقین ہیں ان کو پیچھے بھگائیں and نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he assisted in that وہ بھی جاتے تھے اور تیروں کو جمع کر کے سعید بن ابی وقاص کو پکڑاتے تھے اور انہوں نے وہ الفاظ کہے you know very amazing کہتے ہیں ارمی فدا کا ابی و امی کہ اے سعید تیر پھینکو you know you have to you know throw the arrow میرے میرے ماں اور میرے باپ یعنی میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں this is how he honored سعید بن ابی وقاص اور اس حوالے سے ایک پوائنٹ انشاءاللہ on a side note وہ بھی ہم discuss کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مَا جَمَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَبَوَيْهِ لِأَحَدْ غَيْرَ سَعَدْ بِن مَالِك کہ رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے والدین کو اکٹھا نہیں کیا مگر سعید بن ابی وقاص کے لئے یعنی this was the only time نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he joined his parents یعنی دونوں کا نام لے کے یہ کہا کہ اے سعید میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں اور پھر یہی کہا کہ يوم احد تھا احد کا دن تھا اور یہ کہا ارمی فیدا کا ابی و امی اچھا یہ ایک نیریشن ہے ابھی ایک انشاءاللہ کنفیوجن ہے وہ ہم آج اس کو دور کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ اکرام کو کہ کون جائے گا جا کے بنو قریضہ کے پاس جا کے وہاں کی خبر لے کے آئے گا نو بڑی ریز ڈا ہینڈ ایکسیپٹ زبیر رضی اللہ عنہ تو تب جب وہ نیوز لے کے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہی سٹیٹمنٹ جو ہے کہی تھی کہ فدا کا ابی و امی آل رائٹ کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے تو کہا حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ کے علاوہ کسی کے لیے یہ سٹیٹمنٹ نہیں کہی اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہی تھی یہ سٹیٹمنٹ یہ تو اختلاف ہوا نا دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی احادیث ہمارے سامنے آتی ہے نا حالکہ اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہوتی کوئی کونٹرائڈکشن نہیں ہوتی اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جو وہ بتا رہے ہیں نا ان کو پتا نہیں تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کیلئے سٹیٹمنٹ کہی تھی he was not there at that meeting اسی لئے حضرت علی نے کہا کہ صرف یہ سٹیٹمنٹ حضرت ساتھ کے لئے کہی گئی ہے اس کا سمپل سا جواب یہ ہے ہوتا کہا ہے کہ ہم اگر ہمیں پتا نہ چلے تو ہم ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو یہ تو احادیث میں پھر کونٹرائڈکشن ہے so this is how we have to انشاءاللہ all right ہوتا کہا ہے کہ فتح مکہ کی موقع پہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو حضرت ساتھ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے he will die eventually تو وہ کرتے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پورسی کرنے کے لئے ان کی خبر لینے کے لئے تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے کہ میرے پاس یعنی میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس بہت سارا مال ہے تو میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں چیریٹی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیٹی ہے eventually she will marry some guy and she will go to her house تو یہ مال کس کے کام آئے گا تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنا مال سارا چیریٹی میں دے سکتا ہوں تو رسول اللہ فرماتے ہیں لا ایسا مت کرو اور پھر کہتے ہیں کہ کیا میں اپنا ہاف دے سکتا ہوں چیریٹی میں تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں تم ہاف بھی نہ دو اور پھر کہتے ہیں اثلث شوڈ آئی گیب ون تھرڈ کیا میں ایک تہائی حصہ دے سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے کہتے ہیں اثلث یا ساعد کہ ون تھرڈ is enough اثلث یا ساعد والثلث کثیر اور ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے اور پھر آگے نصیحت کرتے ہیں کہ انکا انتظر ذریتک اغنیہ خیر من انتظرہم عالا کہ تمہاری لئے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لئے کچھ مال چھوڑ کے جاؤ بجائے اس کے کہ جب تم چلے جاؤ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھلاتے پھریں یہ نصیحتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر فرمایا کہ تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عملی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجر دیں گے چاہے حَتَّى اللُقْمَ تَجْعَلُهَا فِي اِمْرَأَتِكَ یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے موں میں کوئی نوالہ بھی ڈالتے ہو اس کا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عجر دیں گے تو ہمارے لئے کیا لیسن ہے ہم مینی ار ٹائمز ہم بڑے اچھے طریقے سے ہم مال بھی دے رہے ہوں گے سب کچھ ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہوں گے لیکن ہم اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے رشیداروں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ گھر والے اور رشیدار زیادہ حق دار ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے ان پہ مال خرش کیا جائے انشاءاللہ تو یہ حدیث تھی ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہم اشفی سعد اللہم اشفی سعد ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے کہ اے اللہ سعد کو شفا دے دے اے اللہ سعد کو شفا دے دے اور حضرت سعد یہ کہا کرتے تھے کہ I could still feel the coolness of the hands of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو ہے اس طرح honor feel کیا کرتے تھے اور ان کی دعا کی وجہ سے حضرت سعد نا کے صرف ٹھیک ہوئے he outlived all the 10 مباشرین اور ان کی عمر تقریباً 80 پلس تھی الحمدللہ انہوں نے جو ہے ایک لمبی عمر پائی اور اشرا مباشرہ میں سے he was the last صحابی to survive یہ لا صحابی ہیں جو اشرا مباشرہ میں سے جو ہے فوت ہوئے تھے now we will move on بڑا زبدست واقعہ ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری لے کیا لیسنز ہیں now the time comes of battle of قادسیہ عمر کلتی رہتی تھی کبھی یہ لوگ ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا کبھی پرجن اوپر آ جاتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ he prepares two armies دو آرمیز اسیمبل کرتے ہیں ایک لشکر کو روانہ کرتے ہیں رومن ایمپائر کے طرف رومیوں کے طرف بھیجا جاتا ہے اور ان کے کمینڈر کون ہوتے ہیں حضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف من سیوف اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ان کو لکب ملے اور انشاءاللہ مجھے کچھ میسیجز بھی آتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کی جائے ان کے بارے میں ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور دوسری آرمی جو پر پیر کی جاتی ہے جو تیار کی جاتی ہے ان کے کمینڈر ان کی لیڈر ہوتے ہیں حضر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ دیس ٹو ورڈ ملیٹری جینیسز بڑے انہیں شارپ تھے بڑے انٹلیکٹ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں جنگ میں کیسے جو ہے موو جو ہے مووز پلے کرنے چاہیے اور اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری سٹیڈی کریں اگر آپ لینڈ کی بات کریں اگر رکبے کی بات کریں حضر خالد بن ولید انہوں نے تقریباً آدھی جو بیزنٹین ایمپائر ہے رومن ایمپائر ان کو کانکر کر دیا تھا ان ٹرمز آف لینڈ ان کی جو رکبہ تھا ان کی جو جن کے اوپر وہ حاوی تھے کابیس تھے تو تقریباً ہاف جو ہے حضر خالد بن ولید نے ان پر کابیس ہوئے اور ان میں بیت المقدس بھی آتا ہے یہ بھی ان کا الحمدللہ یہ عزاز کی بات ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں میپ میں اگر آپ رائٹ پہ دیکھیں یعنی ایران فارس آتا ہے پرزنز کے پاس عراق بھی تھا اور ایران بھی تھا موڈرن ڈے ایران ان ٹرمز آف لینڈ حضرت ساہد بن ابی وقاس ان کا اپر ہینڈی رہا یعنی یہاں پہ رقبہ زیادہ آیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں سبحان اللہ یہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جب آپ حضر خالد کے ساتھ کسی کو کمپیر کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ الحمدللہ ان کا بھی سٹیٹس بڑا ہائی تھا سو ڈے بیٹل بیگنز بیٹل اف قادسیہ شروع ہوتی ہے ایٹ واز چار دن جنگ جاری رہتی ہے اور اتنی مشکل یہ لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو پرژینز ہیں یہ سنچری سے ٹریننگ کرتے ہوئے آئے ہیں دے ہاو آل دے ویپنز دے ہاو آرمز ان کے پاس اس زمانے کے جو آپ یہ کہنے کے ٹاپ نوچ ویپنز تھے جو بھی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اس زمانے کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ بھی تھا دے ہاڈ ایلیفنز اور لڑائی شروع ہوتی ہے سبحان اللہ دے فرز ڈے یعنی چار دن لڑائی رہتی ہے پہلے دن جب لڑائی ہوتی ہے یعنی فل ٹونٹی فور سیون یعنی ٹونٹی فور آورز لڑائی جاری رہتی ہے اور شفٹ جو ہے چلتی ہیں جو بھی آرمیز ہوتے ہیں دوسرے دن مسلمان یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ہارنے والے ہیں کہ we will lose this battle اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرزینز آتے ہیں اب دیکھیں وہ اپنے فل بلوک کے ساتھ وہ آئے تھے اور یہاں تک کہ انہوں نے صرف خود آرمر نہیں پہنے ہوئے تھے جن ہاتھیوں کو لے کے آئے تھے the elephants were wearing the armor as well یعنی مسلمان اٹیک ہی نہیں کر سکتے تھے اب اگر ہاتھی آگے آرہے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے تو سعید بن ابی وقع the military genius he came up with the plan کہ اے تیر اندازو now we will aim for the eye of the elephants آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے اب وہ پانچ یا دس میٹر دور تو نہیں ہیں کہاں پہ دوسری آرمی ہوگی تو مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں کہ they came up with this plan اور جو ہے ان کی آنکھوں کی طرف جو ہے target کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کی طرف مارتے ہیں تیر جس کی وجہ سے سبحان اللہ جب the elephants when they become blind تو بھاگ در مجھتی ہیں اب آگے جانے کی وجہ وہ واپس اپنے جو ہے اپنے لشکر کی طرف ہی بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے you know the panic is created اور مسلمان الحمدللہ قادسیہ کی جنگ جیت جاتے ہیں and it was one of the biggest victory of the muslimین now we'll move on مسلمان بھڑتے بھڑتے جو capital ہے اس زمانے کا جو اراک سائٹ کا جہاں پہ کسرا ہوا کرتا تھا اس capital کا نام ہے capital city مدائن مدائن نام ہے اور انگلیش میں اس کو ٹیسی فون کہا جاتا ہے i'll just spell it for you انشاءاللہ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں جا کے یہ آپ کے لئے ہوم ورک ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے appreciate کر سکیں this spelling is سی ٹی جس میں سی سائلنٹ ہے of course سی ٹی ای ایس آئی پی ایچ او این ٹیسی فون مسلمان داخل ہوتے ہیں now imagine this is the capital of the Persian empire اور مسلمان جب داخل ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ایک آلی شان محل نظر آتا ہے جس میں کسرا خود رہا کرتا تھا کسرا اپنا محل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور وہاں پہ اس محل کو تاکہ کسرا کہا جاتا ہے i want you guys to go home today and search for تاکہ کسرا تاکہ آپ انشاءاللہ اس کو appreciate کر سکیں گے مسلمان اب اس پیلس کے اندر داخل ہو رہے ہیں they see fountains marble flooring gold ان کو نظر آتا ہے اور یہاں تک آپ کو بتاتا چلوں تاکہ کسرا آج بھی it is the ancient wonders of the world کیوں ہے کیونکہ انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے اس کی photo دیکھیں گے it has the largest beam ایک arc ہے آج کی زمانے میں بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں you know as a heritage site وہ جو آرک بنی ہوئی ہے اس میں کوئی سٹیل یا کوئی گارڈر وغیرہ نہیں ہے it is basically made of bricks یعنی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور اتنا بڑا آرک ہے مسلمان یہ سب دیکھ رہے ہیں آل رائیٹ اب لشکر داخل ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں you know when I was reading about it کہتے ہیں کہ تاق کس رہا also known as the ark of tesiphone is the world's largest brick vault and the symbol of Persian empire یہ کون کہہ رہے ہیں آج کے لوگ کہہ رہے ہیں اور آج اگر آپ ابھی بھی seriously آپ جب آپ وہ فوٹو سپرائز کہ اگر آج لوگ اس کو دیکھ مسمورائز ہو رہے ہیں تو جو لوگ تب جنہوں نے دیکھا ہوگا ابھی تو you know there are ruins now آپ کو remnants مل رہے ہیں ابھی تو اپنی حالت میں نہیں ہیں تو پہلے والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا تو صحابہ اکرام سبحان اللہ they is one of the early converts یہ شروع شروع میں امان لے کے آئے تھے جا رہے ہیں صحابہ اکرام ساتھ ہیں and now he is thinking ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا ابھی تھوڑے ہی عرصہ پہلے انہوں نے observe کیا انہوں نے خود experience کیا کہ حضرت بلال کو مکہ میں کتنا torture کیا جاتا رہتا تھا حضرت خباب کو ان کو جلتے ہوئے کولوں پہ جو ہے لٹایا جاتا تھا عمار بن یاسر کو کتنا torture کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when ابو طالب he was very sick تو کچھ سردار آتے ہیں جن میں ابو جہل بھی ہیں ابو جہل بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جو بھتیجہ ہے ہمارے خداوں کو برا بھلا کہتا ہے تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he also enters the room and ابو طالب asks him ما شہن قوم مکا یشکون اکی ابن آخی کہ what is it that your people are complaining against you یہ کیوں آپ کے بارے میں complaint کر رہے ہیں جواب سنیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما اردتهم علی کلمت واحد کہ اے چچا جان میں تو ان کے لیے ایک کلمہ چاہتا ہوں تدین لہم بہل عرب اگر یہ کہہ دیں گے تو اہل عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے یہ ان پہ حکومت کریں گے وَتُعَدِّ إِلَيْهِم بِهَلْ عَجَب الجزیہ اور اگر یہ وہ کلمہ کہہ دیں گے تو جو عجم ہوں گے جو دس بلیورز ہوں گے وہ جزیہ دیں گے وہ ٹیکس دیں گے تو ابو طالب پوچھتے ہیں وہ ماں ہیا وہ کونسا کلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے اب یہ انہوں نے کہنا تھا تمام سردار کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں اَجَعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِد کہ تمام خداوں کو چھوڑ کے اس نے ایک ہی خدا بنا لیا اور اتنا غصے میں آتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو ٹورچر کیا جاتا تھا مسلم ور ویڈ 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 اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب مدینہ میں مسلمان جاتے ہیں ان کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے جب مدینہ جاتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے سفیشنٹ کھانا نہیں تھا ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he used to say کہ اے مسلمانوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ کیسے و کسرہ کے محلات تمہارے پاس ہوں گے اور منافقین اب دیکھیں کیسے وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارے نبی معاذ اللہ وعدے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کیسے و کسرہ کے لیکن حالت ہی ہے کہ آج ہم واشنو بھی نہیں جا سکتے یعنی things are so severe کہ جو مکہ والے اور باقی جو پورا عرب کٹھا ہو کے باہر ہمارا ویٹ کر رہے ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہم تو ابھی اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے اور کتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں and now all of this سبحان اللہ imagine کریں کہ صحابہ حق کی تلاش میں and now after few years he is back and they are standing in the palace to be precise in the room of کسرہ آپ وہ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہیں you know what we have to understand آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمانوں کے پاس بڑی آرمی تھی کیا ان کے پاس زیادہ ہتھیار تھے کیا تھا ان کے پاس یہاں بڑی سٹریٹیجی تھی نہیں in every regards اگر آپ دنیاوی لحاظ سے بات کریں you know Muslims had a love with them ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پہ اگر چلیں گے آخرت میں تو انشاء اللہ ورحمہ جنت ملے گی ہی ملے گی ہمیں کس نے پٹی پڑھا دی ہمیں کس نے بے وقوف بنا دیا کہ اگر اسلام پہ چلو گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی اللہ تعالی دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے تاریخ گواہ ہے اور اب آپ مجھے بتائیں صحابہ اکرام کو یہ حدیث پتا چلی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں صحابہ اکرام کے مائن میں کیا آیا ہوگا یا رسول اللہ ہم تین سو تیرہ تھے اور اللہ کی توفیق اللہ کی توفیق سے ہزار پر بھاری پڑ گئے ہم غزو خندت میں کتنے تھوڑے تھے اور تمام عرب چھوڑ کے چلا گیا کیا ہماری تعداد ان سے بھی کم ہوگی کہ ہماری کیا تعداد ہوگی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی جو ہمارے ساتھ یہ ہوگا رسول اللہ نے فرمایا بل انتم یوم آئی دن کثیر تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی لیکن ہوگا کیا لیکن تمہاری حیثیت اس جھا کی ہوگی جو بہتے ہوئے سمندر کی اوپر ہوتی ہے جھا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کے پر تنکے چل رہے ہوتے ہیں تنکے ہوتے ہیں رائیٹ ان کی کوئی ویلیو نہیں اور اللہ سبحانہ وطاللہ تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کی دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا جسے وہن کہتے ہیں صحابہ اکرام did not hear this term before انہوں کہتے ہیں مل وہن یا رسول اللہ what is وہن وہن کیا فرماتے ہیں حب الدنیا و قراہیت الموت دنیا کی محبت اور مرنے کا خوف تمہارے اندر یہ دو بیماریاں آ جائیں گی اور آج میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں ہر بندہ اپنا جائزہ لے to be very honest while you're on the internet اور اگر ایسی تصویر آپ کو مل جائے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ واؤ this celebrity what a lifestyle he is having his toilet is even having gold plated color اور آپ بڑا you know it gets you as a surprise کتنی زبدہ سی زندگی گزار رہے ہم ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں حب الدنیا حب الدنیا دنیا کی محبت اب صحابہ اکرام نے جو practically ہم تو سکرین کی بات کر رہے صحابہ اکرام were present there اس وقت وہ تھے آپ کو پتہ صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا سعید بن ابی وقاس leader commander ہے انہوں نے دیکھا اور پھر کیا دیکھتے ہیں جب اس روم میں داخل ہوتے ہیں the grand throne of kisra is in front of done کیسا ہوگا وہ پرزین کا جو living standard تھا رومن سے بہت اوپر تھا ان terms of arrogance بڑا تکبر تھا ان کے اندر سعید بن ابی وقاس اس تخت کو اور تمام چیزوں کو سائیڈ میں کرتے ہیں اور آزان دینا شروع کر دیتے ہیں آزان دیتے ہیں صحابہ اکرام started praying آٹھ رکتے پڑتے ہیں ایک بعد ایک اللہ کا شکر ادا کرتے کیونکہ this all happened because of the mercy and the blessings of اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مسلمانوں نے اللہ کا دامن تھاما تھانا واللہ ہی they had everything with them اللہ تعالی نے ان کو دنیا سے بھی نوازہ تھا اور آخرت کا جو ان کا status ہے رضی اللہ عنہ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے تو کس نے ہمیں بتا دی کہ دین پر چلیں گے دنیا سے ہم خالی ہو جائیں گے دنیا نہیں ہمیں ملے گی this is the witness جو ہمارے سامنے جو ہے اس واقعے کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہیں اللہ والے اور اللہ تعالی بڑے اس انداز کو آپ کیسے کہیں گے جہاں پہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تم اپنی زبان سے کہتے تو ہوں تم اپنی زبان سے کہتے تو ہوں کہ ہم نبی کریم کی عاشق ہیں لیکن کہاں اتباع رسول کہاں ہیں اللہ تعالی سے محبت ایسی دکھائی جاتی جیسے آج ہم دکھا رہے ہیں اور ہم لیم ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ زمانہ خراب نہیں واللہ زمانے کو خراب مت کہیں کمی ہے تو ہمارے ایمان کی کمی ہے واللہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایسی ہمیں سیکھنا چاہیے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمائے نا تم ہرے اندر جو بیماریاں آئیں گے اللہ تعالی سے پناہ مانگے اور اپنا ٹیسٹ نہیں کہ اے اللہ میرے اندر بیماری تو نہیں آگئی مسلمان موت سے نہیں ملاقات کریں گے نا می برادرز تو موت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاذ اللہ آپ خود سمجھ لیں ایمان کی کمی ہے اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ ون گورنر مقرر کرتے ہیں حضرت سعید کو عراقہ جو پہلی انسٹرکشن دیتے ہیں وہ کیا انسٹرکشن ہے کہتے ہیں یا سعد حافظ علی الصلا سبحان اللہ کہتے ہیں اے سعد نماز کی حفاظت کرنا اگر تُنہیں نماز کو مس کر دیا اگر نماز تیرے ہاتھ سے چلی گئی تو اس کا مطلب تیرے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا نو پریئر نو ایمان آپ کہتے ہیں نا الصلاة عماد الدین پیلر کے بغیر کبھی آپ نے کوئی بلڈنگ دیکھی ہے نہیں دیکھی نا پیلر ار ایسنشل ایلیمنٹ اف بلڈنگ جب آپ اس پیلر کوئی عمود کو ہٹا دیں گے تو بلڈنگ ہماری کہاں پہ کھڑی ہوگی جب آپ کہتے ہیں ہم اسلام پہ چلتے ہیں ہم اسلام کو فولو کرتے ہیں جب آپ نے پیلر کو سٹینڈ ہی نہیں کیا اس کو اور ہمیں بار بار بتائے گے اقیم الصلاة اس کو قائم کرو اس امود کو اس پیلر کو قائم کرو حافظ علی الصلاة یا سعد نماز عضیہ اگر نماز تمہارے ہاتھ سے چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا اور یہ مؤمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے نا کیونکہ یہ آپ کی اور میری مسلمانوں کی میراج ہے اللہ سے اس کے بات ہوتا کیا ہے فتنہ پھیلتا ہے آپ کو پتہ عضی عثمان وزی اللہ ون کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے ہی تھوڑا عرصہ پہلے فتنہ بڑھنے لگ جاتا ہے اور کچھ لوگ خط لکھتے ہیں کمپلین کرتے ہیں حضرت سعید کے حوالے سے کہ he does not know how to پری اور اس قسم کی باتیں جو ہے فالس جو ہے مدینہ کی طرف خط بھیجتے ہیں اور جس آن آس سائیڈ نوٹ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کی طرف بھی خط بھیجے تھے فتنہ یہ فتنے والے لوگ تھے تو اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے تو ہوتا کہ جب وہ مدینہ آ جاتے ہیں تو حضرت سعید ہی ریفیوز اس کو بیک ٹو اراک اگین کہتے ہیں کہ اب میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جن کا کیلیبر ہی ایسے ہے تو میں مدینہ میں ہی رہوں گا کچھ فضائل کی بات کریں انشاءاللہ جلدی سی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت سعید کے لیے کہ اللہ آپ ساتھ کی دعا کو قبول کریں جب وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھلائے جب وہ آپ سے دعا کریں آپ اس کی دعا کو قبول کریں اور یہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دو نریشنز ہمیں ملتی اس میں جب فتنہ بڑھتا رہا لوگ علی رضی اللہ ون اور زبیر بن عوام رضی اللہ ان کے بارے میں بوری بوری باتیں کہنا شروع ہو گئے تو حضرت سعید کو بڑا برا لگتا تھا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اور لوگ جن لوگوں کو پتا تھا نا کہ حضرت سعید ان کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنا مو بند رکھتے تھے لیکن ایک شخص نے حضرت سعید کے سامنے کہہ دیا برا بلا کہا حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو تو حضرت سعید نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ دیکھو ایسی باتیں مت کرو جس کے بارے میں تمہیں پتا نہیں ہے لیکن وہ بندہ رکھتا نہیں ہے تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر اس بندے نے برا بھلا کہنے سے نہ رکھا ان بندوں کے لئے جن پر آپ راضی ہو چکے ہیں جن بندوں کے ساتھ تو اے اللہ اس بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تو ہوتا یہ اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ایک اونٹ ہوتا ہے ریبیز کے جو پاگل اونٹ ہوتے جن کو جنون ہوتا ہے تو ایک بار اونٹ آتا سب کو سائیڈ پہ لوگ ہو جاتے اور بھاگتے بھاگتے آکے اس بندے کو کچل دیتا اور دس ہوتا دیتا تو یہ ہمیں ان کی ایک نیریشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کو مستجابد دعا بھی یہ بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ نے دعا کی تھی ان کے حوالے سے آل رائع نو ہوتا کمی تو انشاء اللہ آل 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 ہوتا کیا کہ جب فتنہ بڑھ جاتا ہے حضرت سعید ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے فتنے میں حصہ نہیں لیا وہ اپنی بھیر بھر بکنیاں لیتے ہیں اور مدینہ کے آس پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس دوران ان کا بیٹا آتا ہے نیریشن میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہی رکھ تو کہتے ہیں دور سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو راکب راکب کہتے ہیں کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے مجھے اثار اچھے نہیں لگ رہے وہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں جن کا نام عمر ہے اب وہ بیٹا آتا غصے میں کہتا ہے کہ ابا جان یہ کیا مسئلہ ہے لوگ طاقت کیلئے کیا کچھ نہیں کر رہے اور آپ کیونہ اس چیز میں آگے بڑھے حالانکہ آپ تو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے اور آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کسی آثورٹی کی طرف آ جائیں یعنی وہ ریکمینڈیشن دے رہا کہ آپ آثورٹی کی طرف آئیں اپنے ہاتھ میں گورمنٹ لیں تاکہ مال بھی آئے لیکن سعاد بن ابی وقاص کہتے ہیں اسکت اے میرے بیٹا خاموش رہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے ایک بات سنی تھی اور یہ بڑی زبدست حدیث انشاءاللہ یہ بھی ایک لیسن ہے ہمارے لئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی ان کو کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو تقوی والا ہو اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈرنے والا ہو اس سے بچنے والا ہو جو لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھراتا پھرے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھلائے اور ایک دعا ہے انشاءاللہ اس کو آپ اپنی دعاوں میں ایڈ کیجئے گا بہت زبدست دعا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے راضی کر دیں حلال کی اوپر راضی کر دیں حرام کی بجائے کتنی زبدست دعا ہے کہ اے اللہ میں حلال پر راضی ہو جاؤں حرام کی طرف میری نگاہ نہ جائے و میرا ہاتھ اٹھے تو صرف آپ کے سامنے اٹھے یا اللہ تو یہ دعا مانگا کریں اور اس کو سمجھتے ہوئے مانگا کریں کہ ہم واقعی ایسا بن جائیں ہم اگر مانگے تو صرف اللہ سے مانگے اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جو ہمیں دے سکتا ہے اور پھر تین باتیں سکھائی کہ اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو تقوی والا ہو غنی ہو اس کا دل غنی ہے اور جو غنی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مال سے آئے امام نوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ دل کا غنی ہو جانا لوگوں سے بے پرواہ ہو محسوس ایسے ہوتا ہے ابو سعد آپ محسوس 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 کی بڑا چڑھا کے اپنے آپ کو پریزن مات کرو اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ اپنا connection strong کرتے ہیں کیونکہ آپ اگر کوئی چیز لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کی واوہ چاہیے لوگ آپ کی واوہ کریں کہ قیامت کا دن ہو کہ اللہ تعالی سب کے سامنے یہ کہیں کہ یہ میرا بندہ تھا کہ جس نے سب سے چھپتے ہوئے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کی اور اللہ تعالی کو ایسی عبادت بڑی پسند ہے اور میں سرپرائز سبحان اللہ زمانہ ایسا آگیا ہے زمانے کی بات نہیں کرنے چاہئے کہ بندہ عمرے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے اور لوگ سیل فیز تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک عمال کو زیادہ سے چھپانے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ ہمیں عجر صرف اللہ تعالی نے دینا ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ریاج اور ہمارا عمل ضائع ہو جائے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے وصلا اللہ علی سیدنا محمد وعلا آل وصحب اجمعین ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم اور بینٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے سپورٹ یوت کلاب سپورٹ دعویٰ و جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی